بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میرا تہہ دل سے سلام مفسرین قرآن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتے ہیں بے شک اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو جمعہ کے دن اثر کے بعد پیدا فرمایا اور آپ کو عدیم الارض یعنی ظاہری زمین کی ایک مٹھی مٹھی سے پیدا فرمایا اس لئے آپ کو آدم کہتے ہیں تاریخ ابن عساکر سات تین سو پچھتر اور آپ کے اولاد کو آدمی یعنی آدم والا کہتے ہیں حضرت عدم علیہ السلام کا خمیر جس مٹھی سے تیار ہوا اس سے بہت جانے والی مٹھی شریف سے خجور کا درخت بنایا گیا جیسا کہ مولا علی شیرِ خدا بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خجور کا احترام کرو کیونکہ یہ تمہارے والد حضرت عدم علیہ السلام کی بچی وی مٹھی سے پیدا کی گئی ہے اور ایک اور روایت میں ہے کہ خجور، انار اور انگور کو حضرت عدم علیہ السلام کی خمیر سے بچی وی مٹھی سے پیدا کیا گیا ہے اللہ پاک نے حضرت عدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے مٹھی سے پیدا فرمایا آپ کی پیدائش کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ اللہ پاک نے حضرت جبرائی علیہ السلام کو حکم ارشاد فرمایا کہ زمین سے ایک مٹھی مٹھی اٹھا کر لو حضر جبرائیلہ السلام نے زمین سے مٹی اٹھانی چاہی تو زمین نے اس کا سبب پوچھا آپ نے سارا واقعہ بیان کیا اس پر زمین کہنے لگی کہ میں خدا کی پناہ چاہتی ہوں اس بات سے کہ مجھ سے کچھ کم کیا جائے یا میری کوئی چیز خراب کی جائے حضر جبرائیلہ السلام مٹی لیے بغیر واپس لوٹ آئے اور عرض کی اے میرے رب زمین نے تیری پناہ مانگی تو میں تیرے نام پاک اور تیری عزت کا عدب کرتے ہوئے واپس آ گیا ہوں اور اسے پناہ دے دی پھر انہوں نے حضرت میکہ علیہ السلام کو بھیجا تو انہوں نے بھی اسے پناہ دے دی اور بارگاہ ہلاہی میں وہی عرض کی جو حضر جبرائیلہ السلام نے کی تھی پھر اللہ پاک نے حضرت عصرہ فیلہ علیہ السلام کو بھیجا تو وہ بھی اسی طرح واپس آ گئے پھر حضرت عصرہ علیہ السلام کو بھیجا گیا جب زمین نے ان سے پناہ مانگی تو انہوں نے فرمایا میں اس بات سے اللہ پاک کی پناہ مانگتا ہوں کہ اس کے حکم پر عمل کیے بغیر واپس چلا جاؤں چنانچہ انہوں نے زمین سے مٹی لے لی تو اللہ پاک نے روح قبض کرنے کا کام بھی انہی کے ذمہ لگایا کہ تم نے ہی اس مٹی کو زمین سے الگ کیا ہے تم ہی اس کو ملانا اور ان کا نام ملک الموت یعنی موت کا فرشتہ رکھا گیا اللہ پاک نے جب حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت ہوا کو پیدا فرمایا تو حضرت آدم علیہ السلام نے ان کی طرف دستے محبت بڑھانے کا ارادہ کیا تو فرشتوں نے عرض کی اے آدم ٹھہر جائیں پہلے ان کا مہر ادا کریں آپ علیہ السلام نے فرمایا ان کا مہر کیا ہے فرشتوں نے عرض کی ان کا مہر یہ ہے کہ آپ ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تین یا دس مرتبہ درود پاک پڑھیں چنانچہ آپ علیہ السلام نے دروشریف پڑھا اور فرشتوں کی گواہی سے آپ علیہ السلام کا نکاح حضرت ہوا سے ہو گیا اسے معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر موجود چیز کے لئے وسیلہ ہے حضرت آدم علیہ السلام نے نو سو ساٹھ برس کی زندگی پائی جبکہ حضرت آدم علیہ السلام کی عمر مبارک ایک ہزار سال کی تھی کیونکہ جب آدم علیہ السلام جنت میں تھے تو اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ان کی تمام علاج جن کیوں نبوت ملنی تھی ان کی شخصیت اور ان کی عمر کے بارے میں اگاہ فرما دیا تھا آپ علیہ السلام نے جب حضرت دعوت علیہ السلام کی عمر ساٹھ سال دیکھی تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ میری عمر کے چالیس سال میرے پوتے دعوت کو دے دے تو یوں آپ کی دعا قبول ہو گئی اللہ نے آدم علیہ السلام کو دو بیٹے حابیل اور قابیل آتا کیے شیطان کے وسوسے حسد اور نفرت کی وجہ سے قابیل کے ہاتھوں حابیل کا قتل ہو گیا تو حضرت آدم علیہ السلام اندر سے ٹوٹ گئے اور بار بار اللہ تعالیٰ کے دروار میں دعا مانگنے لگے تو ایک دن اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کو آدم علیہ السلام کے پاس بیجا اور فرمایا اے آدم اللہ تمہیں ایسا بٹا دینے والا ہے جس کے نصب سے انبیاء اور اولیاء زمین تک پہنچیں گے اس کا نام شیط رکھنا شیط کا مطلب ہے اللہ کا عطا کیا گیا توفہ اور یوں اللہ نے آدم کی نسل کو زمین پر پھیلا دیا جب آدم علیہ السلام کا آخری وقت آیا تو آپ نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ میرا جنت کے پھل کھانے کو دل کر رہا ہے آپ علیہ السلام کے بیٹے زمین پر جنت کے پھل ڈونتے رہے کہ اچانک ان سے فرشتہ ملا اور کہنے لگا اے بنی آدم کہاں جا رہے ہو تو انہوں نے کہا ہم اپنے بابا آدم کے لیے جنت کا پھل تراش کر رہے ہیں ان فرشتوں نے کہا جاؤ تمہارے والد چند دنوں کے مہمان ہیں آپ علیہ السلام کے تمام فرزن دوڑتے دوڑتے آپ تک آ پہنچے تو آدم علیہ السلام بستر بیماری پر اللہ کا ذکر کر رہے تھے بس اتنے میں موت کا فرشتہ آ پہنچا جیسے ہی بی بی ہوا نے موت کے فرشتے کو دیکھا تو حضرت آدم علیہ السلام سے لپٹ گئی کہ میں اپنے شوہر کو اپنے سے جدہ نہیں کروں گی اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اے ہوا مجھ سے دور ہٹ جا ایک مرد بہ پہلے بھی تیری وجہ سے جنت سے نکالا گیا ہوں آج اللہ اور اس کے فرشتوں کے درمیان تو حائل نہ بن پھر آپ ان فرشتوں سے مخاطب ہو کر کہنے لگے اے فرشتہ موت کیا بھول تو نہیں گئے میں نے اللہ سے سونا تھا کہ میری عمر ایک ہزار سال کی ہے اور ابھی تو مجھے نو سو ساٹھ سال ہوئے ہیں تو ملک الموت نے کہا اے اللہ کے نبی آپ نے خود ہی فرمایا تھا کہ آپ کی عمر کے چالیس سال آپ کے پوتے دعود علیہ السلام کو دے دیے جائیں بس آدم علیہ السلام کی روح قبض کی گئی آپ علیہ السلام کو غسل فرشتوں نے دیا اور جنت کی خوشبو آپ کے جسم مبارک کو لگائے گئی پھر آپ کی نماز جنازہ فرشتوں نے حضرت جبری علیہ السلام کے پیچھے ادا کی اور زمین کھوڑ کر آپ علیہ السلام کی تدفین کی اور تمام انسانوں کی نزدیک اللہ کا یہ حکم نافذ کیا کہ جب بھی کسی کا انتقال ہو تو اس کے جسم کو ایسے ہی تدفین کرنا آج بھی ان فرشتوں کی سنت پر اہل ایمان عمل کر کے اپنے بزرگوں کی تدفین کرتے ہیں آپ علیہ السلام کی قبر مبارک کی جگہ کو لے کر کچھ اختلافات ہیں کچھ مورخین کے نزدیک آپ کی جائے تدفین سری لنکا تو کچھ کے نزدیک جبل عبیق قبیب اور کچھ کے نزدیک عراق اور کچھ کے نزدیک مسجد خریف کے سہن یا اندر ہے بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی روح قبض کرنے کے لئے فرشتہ مود آپ پہنچا تو آپ کے بیٹے جس کو آپ نے اپنا جانشین بنایا حضرت شیس سے کہنے لگے کہ میں نے اللہ عزوجل سے سونا تھا کہ انقریب اس زمین پر ایک بہت بڑا تفان آئے گا اگر تم اس وقت تک موجود رہو تو میرے جسم کو اس کشتی نو میں سوار کرنا جو نجات کا وسیلہ ہے اور اگر تم اس وقت تک نہ پہنچو تو اپنی اولاد کو وسیعت کرنا میرے جسم کو کشتی نو میں سوار کرے تاریخ نے لکھا ہے کہ جب تفانے نو آیا تو حضرت نو علیہ السلام نے اپنی کشتی میں حضرت آدم اور بی بی ہوا کے جسم مبارک کو سوار کیا ویڈیو پسند آئے اس کو لائک کر کے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں جزاک اللہ خیر تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز آپ تک